السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل خبروالوں کے ساتھ میں ہوں آپ کی چانے والی سائرہ کامل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس موقع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ کوویٹ میں شادیوں کا سیزن جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ کوویٹ میں شادیاں جس طرح لوگوں نے سوچا تھا کہ بہت کم سے کم ہوں گی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا شادیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا جس طرح ہمارے اب سلیبرٹیز ہو گئے ایکٹریسز موڈلز انہوں نے بھی ان میں بھرپورے سالیا اور کوویٹ میں اپنی شادیوں کو سرانجام دیا وہ کس طرح دیا آج ہم اس بارے میں آپ کو بتائیں گے اب یہاں پہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک چھوٹکلا بتاتی چلوں کہ مانا کہ اس سال بھی نہیں ہو سکتی میری شادی مانا کہ اس سال بھی نہیں ہو سکتی شادی میری پھر بھی لپ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تو لو جی جن لوگوں نے جن سلیبرٹیز نے موڈلز نے ایکٹریسز نے ان سب انہوں نے اپنی تمنا پوری کی ہے تو ان کے بارے میں میں آپ کو آج بتاؤں گی تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ تمنا کس طرح پوری کی ہے تو اس طرح ہمارے جو ٹاپ ٹین لسٹڈ موڈلز ایکٹریسز ہیں انہوں نے اپنی شادیہ کی ان میں جو پہلے نمبر پہ ہیں وہ ہیں ارمینہ رانہ خان جیسے کہ آپ سب لوگ تو جانتے ہوں گے کہ انہوں نے وہ ایک بہتی مشہور ایکٹریسز ہیں اور کافی وہ چارمنگ ہیں تو انہوں نے اپنی شادی کس طرح انجوائے کی انہوں نے اپنی شادی کووڈ میں کافی کم لوگ تھے مطلب گنے چنے لوگ آئے کیونکہ کووڈ کی پرکاشنز انہوں نے جاری رکھی تو اس وجہ سے کافی کم لوگ آئے ان کی شادی میں لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے فنکشن جو ہیں انہوں نے اچھی طرح سے پورے کیے اور سب سے پہلے انہوں نے ہی قبول ہے دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہیں سجل علی اور آہد رضا میر سجل علی تو جیسے کہ بہت سی کیوٹ پریٹی سی ایکٹرز ہیں اور آہد رضا میر بھی بہتی ہیں ہینسم سے ایکٹرز ہیں تو انہوں نے بھی اپنی شادی سجل علی کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں جو ان کا ڈراما جو ہٹ ہوا تھا سب سے وہ تھا اور انگریزہ جو کافی ٹاپ پہ تھا ان کا ڈراما انہوں نے بہت ساری موویز بھی کی انڈین مووی بھی کی انہوں نے موم جو بہت ہیٹ ہوئی تھی اس طرح جو آہد رضا میر انہوں نے مووی کی پرواز ہے جنون وہ کافی ہیٹ ہوئی ان کو بہت ادر سے وہ مشہور ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی شادی جو ہے انہوں نے اپنی شادی دبائی میں کی اور کافی دھوندام سے کی مطلب گیسٹ کافی وہ پلوز فرنڈ سرکر آئے تھے لیکن انہوں نے اپنی شادی کو کافی انجوائے کیا اس طرح اب ہم آپ کو تیسرے نمبر پر بتاتے چلیں کہ ہنائل تاف اور آغا علی ہنائل تاف اور آغا علی نے جو شادی اپنی رمضان کے آخری ہفتے جمعت الودا کو انہوں نے اپنی شادی کی اور اس طرح انہوں نے وہ آغا علی جو ہیں وہ ایکٹر کے ساتھ سنگر بھی ہیں اچھا گانا بھی گاتے ہیں جس طرح ان کے کافی گانے بلوک بسٹر ہیں جس طرح میرے بے وفار ڈراما میں انہوں نے او ایس ٹی جو ہے اس کا خود ہی گیا اور ان کی جو جس طرح منگنی ان کی پہلے سارا کے ساتھ ہو چکی تھی لیکن پھر کچھ ایسی پرابلمز آئیں جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے اور ان کی شادی جو ہے وہ ہنائل تاف کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے کافی اس کو انجوائے کیا اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں فریال راہیل اور دانیال فریال محمود اور دانیال راہیل جنہوں نے اپنی شادی کووین میں کی مطبع ان کی جو تھی دو سال سے وہ ریلیشن میں تھے کافی مطبع لیو ریلیشن میں تھے لیکن انہوں نے کبھی ایکسپوز نہیں کیا اور انہوں نے اپنی شادی جو ہے بہت خاموشی سے سنت کی طریقے سادگی سے بلکل کی اور کافی ان کا جو فنکشن تھا وہ اچھا رہا اس طرح آگے ہمارے پاس آتے ہیں جی حارون رشید جنہوں نے اپنی ڈریم گرل فروا کے ساتھ شادی کی جو سنگر ہیں کافی جانے مانے سنگر ہیں ان کے بہت سے گانے ایسے سوپر ہٹ ہو گیا جیسے محبوبہ ہو گیا یارہ چند مر گئے تو انہوں نے بھی اپنے سپنوں کی رانی کے ساتھ شادی گئے لیا اور کافی انہوں نے انجوائی کیا کوویڈ میں بھی اس شادی کو تو اس کے بعد ہمارے پاس جی جو آتے ہیں وہ ہیں سارا خان اور فلک شبیر جو بہت ہی ایک ہینڈسم سے ایکٹرز ہیں اور سارا خان بھی بہت بیوٹیفل ایکٹرسز ہیں تو انہوں نے جی ان کی شادی میں ایک جو وہ ہوا تھا چٹکلا ٹائپ جیسے ہو گیا تھا تو وہ یہ تھا کہ جب مولوی صاحب نکاح کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ فلک شبیر کیا انہوں نے بولنا تھا کہ آپ کو سارا اس نکاح میں قبول ہے تو انہوں نے اس کی جگہ بول دیا کہ ہنجی کیا آپ کو سارا اس نکاح میں قبول ہے جو کہ میرا بھی نام ہے لیکن انہوں نے بول دیا تھا تو فلک شبیر ہنسنے لگے بولتے ہیں نہیں نہیں مولوی صاحب سارا نہیں ہے سارا ہے میری بولا ہے تو پھر اگین مولوی صاحب نے جب کا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو سہر نکاح میں قبول ہیں تو وہ پھر شوق ہو گئے کہ ہنجی اب سہر کدھر سے آگئی تو ساتھی انہوں نے کہا مولوی صاحب نہیں سہر نہیں ہے سارا ہے سارا تو پھر ایڈا اینڈ مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں جی آپ کو سارا نکاح میں قبول ہیں تو فائنلی پھر انہوں نے قبول ہے کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی وائف کے لیے ایک بہت ہی رومنٹک سا گانا بھی گیا جن میں انہوں نے پرفارمس بھی دی تو وہ گانا تھوڑا سے میں آپ کو سناؤں گی اپنی آواز میں تو آتی ہے سینے میں جب جب سانسیں بھرتا ہوں تیرے دل کی گلیوں سے میں ہر روز گزرتا ہوں ہوا کی جیسے اڑتی ہے تو میں رت جیسے چلتا ہوں کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتا ہوں تو یہ گانا تھا جو انہوں نے اپنی وائف کے لیے گایا تھا اس کے بعد جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ ہیں امینہ شیخ امینہ شیخ جو کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی چھ سال کی تو اس طرح انہوں نے پھر دوسری شادی کی جو ان کے حضبن تھے وہ سعودی عرب سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی وہ لوگ اپنی ہیپلی جو میریٹ لائف ہے وہ دبائی میں رہش پذیر ہیں اور کافی اچھی طرح سے وہ اپنی جو ہے وہ زندگی جوزار رہی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں سنا جعوید اور امیر جیسوال سنا جعوید تو جیسے ان کا ایک ڈراما تھا خانی ہوتی پاکستان ہی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی مشہور ہو تھا اور کافی لوگوں نے اس کو دیکھا اور بہت مطلب کافی لوگوں کو بہت اچھا لگا اس طرح اور اس وائی ان کا ڈراما ہو گیا وہ بھی سوپر ہٹ تھا تو جو امیر جیسوال ہیں وہ سنگنگ بھی کرتے ہیں اور کافی اچھی سنگر ہیں جیسے ان کا گانا ہو گیا سمی میری وار جو آپ سنتے ہوں گے ہر شادی میں ہی لگتا ہے تو ہر کوئی گاتا ہے سمی میری وار میں واری کہ اہی گال ہے پھر اہتے ہر شادی تے وجدے گانا تو اس کے ساتھ پھر انہوں نے بھی اپنی شادی کو کافی انچائے گیا اس کے ساتھ جو ہمارے نیکسٹ کپل ہیں وہ ہیں رباب حاشم جنہوں نے شہیب شمشات کے ساتھ شادی کی اور انہوں نے بھی کافی مطلب سادگی سے کچھ گیسٹ آئے تھی جو ان کے بہت ہی کلوز تھے اس طرح انہوں نے شادی کی رباب حاشم کے کافی سوپر ہٹ ڈراما تھے جیسے کمزرف ہو گیا میرے محسن ہو گیا قرار ہو گیا تو انہوں نے بھی اپنی شادی کو کافی انجائے کیا اس طرح جو اب ہمارے پاس جو ہمارے لاشٹ کپل آتے ہیں وہ ہے عمر خان اکنو جو ایک بہت ہی یوٹیوبر ہیں اب لاؤگر بھی ہیں انسٹرگرام پہ بھی ان کے کافی فالورز ہیں اور وہ مطلب ٹاپ سٹار سے انڈیا کے ان سے بھی مل چکے ہیں اور کافی مطلب انہوں نے اپنی شادی میں بہت انجائے کیا لائیو سب کو دکھایا ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بنائیں اپلوڈ بھی کرتے رہے تو اس طرح لوگوں نے ان کی شادی کو کافی انجائے کیا گھر بیٹھے بیٹھے تو گائز یہ تھے ہمارے ٹاپ وہ سیلیبرٹیز جنہوں نے کووڈ میں شادیاں کی اور ان کو بڑا انجائے کیا اور اپنی نئی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے انہوں نے کافی اچھا یہ کیا تو اب آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ گھر میں رہیں اپنا خیال رکھیں اور اسی طرح ان کی شادیاں نہیں ہو اور وہ انجائے کرنا چاہتے ہیں اپنی شادی کو کووڈ میں تو وہ شادیاں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو میری اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز لاسکوں اور آپ کو ہنسا سکوں ساتھ میں آپ کو گانے بھی سنا سکوں پھر آپ مجھے بتائیں کمیٹس میں میری آواز کیسی لگیا آپ کو تو میرا آپ کو سلام اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں مجھے لئے